بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو جوئنٹ لیس لگانے کے تین ایسے طریقے بتاؤں گی جو آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے این تک دیکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو سیڈی لیس لگانا بتاؤں گی یہاں پکچر میں میں منشن کر رہی ہوں اگر ہم سمپل سیڈی لیس لگا لیں تو دھلائے کے بعد اس طرح کے دھاگے نکل آتے ہیں اب یہ والا جو میتھد آپ کو میں بتاؤں گی یہ آپ کا مسئلہ سولف ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے سیڈی لیس کو بھی اور فیبرک کو بھی سیدھی سائٹ پہ سلائے لگانی ہے کنارے پہ جیسے میں لگا رہی ہوں کہ میرے پاس جہاں پہ فیبرک سمپل ہے تو اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے پہلے سیڈی لیس بھی سیدھی رکھنی ہے اور فیبرک بھی ایسے سلائے لگانی ہے اگر کوئی دھاگے وغیرہ ہوئی ہے ایکسٹرہ تو ان کو کٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کو ایسے اُلٹی سائٹ پہ فولڈ کرنا ہے اب سیڈی لیس کے کنارے پہ سلائے لگانی ہے جتنا بھی ایکسٹرہ فیبرک ہے وہ اندر کی سائٹ فولڈ کر کے سلائے لگانی ہے جیسے ہم نارمل لگا دیتے ہیں مگر اس میں کیا ہوگا صرف آپ نے ایک سلائے زیادہ لگانی ہوگی اس کے بعد آپ کی سیڈی لیس فنشنگ کے ساتھ آئے گی تو ایسے آپ دیکھیں میں نے سلائے لگائی ہے تو یہاں سے کوئی بھی ایکسٹرہ دھاگے نہیں نکلیں گے سیم ایسے ہی اب ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی سلائے لگانی ہے سیڈی سائٹ پہ پہلے آپ نے فیبرک کو سلائے لگانی ہے کنارے پہ ایسے سیڈی سائٹ پہ کنارے پہ سلائے لگائی ہے پہلے پہ میں نے آپ کو بتایا سیڈی سائٹ پہ سلائے لگانے کے بعد اگر کوئی ایکسٹرہ دھاگے بغیرہ ہونا تو بیلین کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اُلٹی سائیڈ پہ ایسے سلائی لگانی ہے تاکہ یہ والی سلائی فنچنگ کے ساتھ آئے ایسے کنارے پہ میں نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے تو سائیڈ سے آپ دیکھیں جتنے بھی ایکسٹر دھاگے وغیرہ تھے وہ سارے کور ہو گئے ہیں بہت فنچنگ کے ساتھ آئی ہے اب اس کو میں نے پریس کر لینا ہے آپ چاہیں تو کنارے پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ میتھر آپ کے لیے بہت ہیلپل رہے گا اب یہاں پہ سیکنڈ میں آپ کو یہ جوئنٹ لیس لگانا بتاؤں گی یہ والی لیس ہم ٹراؤزر پہ دامن پہ یا سلیس پہ یوز کرتے ہیں آج کل اس طرح کی لیس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو آپ اس کو گمسلائی کے ساتھ لگائیں انشاءاللہ یہ میتھر بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ نے ایسے اُلٹی سائیڈ پہ لیس کو سیدھا کر کے رکھنا ہے مسلائی سیدھا ہوگا اور اوپر سے لیس بھی سیدھی ہوگی تو کنارے پہ سیم جیسے ہم نے سیڑھی لیس کے کنارے پہ سلائی لگائی ہے اس کو بھی ہم نے کنارے پہ سلائی لگانی ہے ایسے سیدھی سائیڈ پہ کنارے پہ سلائی لگانے کے بعد جہاں سے کوئی ایکسٹر اگر داگے وغیر ہے تو ان کو آپ نے کٹ کا لینا ہے تاکہ جب آپ دوسری سلائی لگائیں تو وہ فنشنگ کے ساتھ آئے ایسے کٹ کرنے کے بعد آپ فولڈ کرنا اس کو میں نے ایسے تقریبا جتنا ہم فیبریک اندر کی سائٹ فولڈ کرتے ہیں اسے ساپ سے فولڈ کر کے کنارے پہ یہ میں نے آپ کو زوم کر کے بتایا ہے کنارے پہ سلائی لگانی ہے اس طرح سے جتنی بھی ایکسٹر داگے وغیرہ ہیں وہ سارے اندر کی سائٹ فولڈ ہو جائیں گے اور آپ کی لیس گون سلائی کے ساتھ فنشنگ کے ساتھ آئے گی اس میتڈ کے ساتھ اگر آپ سلائی لگائیں گے تو آپ کی سلائی اس طرح سے فنشنگ کے ساتھ آئے گی اور یہاں سے کوئی بھی داگہ وغیرہ نہیں نکلے گا اب میں اس کو ایسے فولڈ کر کے کنارے پہ سلائی لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس یہ فیبرک کدھر کا ہے تو یہاں سے فیبرک دب جائے گا اگر لون کا یا کٹن کا فیبرک ہے تو اس کو آپ سمپل پریس بھی کر سکتے ہیں یہ اوپر والی سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ایک سائٹ پہ میں نے یہ سلائی لگا لی ہے لیس بہت فنشنگ کے ساتھ آئی ہے اب سیم ہم نے فرنٹ والی سائٹ لینی ہے یہ فرنٹ پہ ہم سلیز کا بورڈر لگائیں گے تو سیم ایسی ہم نے سیدھی سائٹ پہ کنارے پہ سلائی لگانی ہے یہ جو لیس کا کنارہ تاہی ہاں پہ میں سلائی لگاؤں گی ایسے یہ سلائی لگانے کے بعد اب سیم ویسی میں کوئی ایکسٹراد آگے وغیرہ ہیں تو ان کو کٹ کروں گی کٹ کرنے کے بعد ایسے فولڈ کروں گی جتا ہم سلائی کے اندر کی سائٹ مارجن چھوڑیں گے اسے ساپ سے چھوڑ کے اب کنارے پہ سلائی لگانی ہے ایسی ہی اندر کی سائٹ سلائی لگانے کے بعد اب میں باہر والی سائٹ پہ اوپر والی جو سائٹ ہے کنارے پہ یہاں پہ سلائی لگاؤں گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے یہ سینٹر میں جوائنٹ لیس لگا لی ہے اب یہاں سے آپ جب فیبرک کو دھوئیں گے تو کوئی بھی دھاگہ وغیرہ نہیں نکلے گا بہت فنشنگ کے ساتھ یہ سینٹر میں لیس آئی ہے آپ اس طرح سے دامن پہ ٹراؤزر پہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی تک میں نے اس کو پریس بھی نہیں کیا پھر بھی آپ دیکھیں یہ لیس کتنی فنشنگ کے ساتھ آئی ہے تو انشاءاللہ یہ میتھڈ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ پڑ رہے گا یہ تیسرا میتھڈ بھی جوائنٹ لیس کا آپ کو بہت زیادہ پساندائے گا ٹراؤزر کے بٹم پہ لگانا بتاؤں گی سینٹر میں میں نے چار پنٹک سٹال کے ڈیڈی ٹنج کا گیپ چھوڑ کے دونوں سائیڈ پہ اس طریقی مدد سے نشان بنا لیا ہے اب یہاں سے آپ کو کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل آپ جیسے میں لگاؤں گی اس میتھڈ کے ساتھ آپ جوائنٹ لیس لگا سکتے ہیں ایسے یہ والے جو میں نے نشان لگائے ہیں ان کو فالو کرتے پہلے ایسے اوپر کی سائیڈ میں نے رکھ کے سیری لیس کے دونوں کناروں پہ سلائی لگانی ہے یہ جو کنارے ہوتے ہیں سلائی والے ان کو فالو کرتے ہیں ہم نے سلائی لگانی ہے ایسے سیدھی سائیڈ پہ ہم نے رکھ کے لیس کو سلائی لگا لی ہے دونوں سائیڈ سے اب ایسے ہم نے فیبریک کو اُلٹا کرنا ہے اور ایسے فولڈ کرنا ہے جو پہلے ہم نے سلائی لگائی ہے اوپر کی سائیڈ لیس کو رکھ کے اس کو فالو کرتے ہیں اب ہم نے اُلٹی سائیڈ پہ ایسے فیبریک کو فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے یہاں پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں جو آپ پہلے اوپر والی سائیڈ پہ لیس کو رکھ کے کنارے پہ سلائی لگائیں گے اسی سلائی کو آپ نے فالو کرتے اُلٹی سائیڈ پہ سلائی لگانی ہے اس طرح سے جب آپ سلائی لگائیں گے تو لیس کا جو کورنر ہے وہ اندر کی سائیڈ فولڈ ہو جائے گا سلائی لگانی ہے سیم جو دوسری سائیڈ کا کنارہ تھا اس کو فالو کرتے ہو آپ نے سلائی لگانی ہے دونوں سائیڈ پہ میں نے سلائی لگا لی ہے اب میں اس کو پریس کروں گی یہاں سے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے نیچے والی سائیڈ سے آپ دیکھیں کوئی بھی ایکسٹر دھاگے وغیرہ یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم نے کوئی کٹ نہیں لگایا پھر بھی کتنی فنشنگ کے ساتھ سینٹر میں یہ لیس ہم نے اٹیچ کر لی ہے اس میتھڈ کے ساتھ آپ لیس سینٹر میں لگا سکتے ہیں اب سیم جو اوپر والی سائیڈ ہے پہلے والا میتھڈ ہم فولو کر کے یہاں پہ بھی لیس لگا لیں گے تو دونوں سائیڈ پہ میں نے لیس لگا لی ہے اور اس کو پریس کر لیا ہے نیچے سے آپ دیکھیں کوئی بھی ایکسٹر دھاگہ وغیرہ نہیں ہے کوئی کٹ ہم نے نہیں لگایا پھر بھی سیدھی سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو کتنی فنشنگ کے ساتھ یہ جوائنٹ لیس آئی ہے یہ آپ سلیوز پہ بھی لگا سکتے ہیں دامن پہ لگا سکتے ہیں ٹراؤزر پہ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ میتھڈ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائیں ہیں آپ کو بہت زیادہ اپسان دائیں گے آپ کے لئے ہیلپپل رہیں گے تو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیں اجازت اللہ حافظ